خبر شامل کرتے ہیں ان سرگودھا سے ہمارے رپورٹر شیخ عابد نفیس کے مطابق تحریک انصاف کی خواتین رہنما سنم جاوید اور آلیہ حمزہ نے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیشی دی دونوں خواتین پر الزام ہے کہ وہ نو مئی کو میاوالی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں ملوث تھی آج کی سماعت میں اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ تفتیشی افسر کی ادم حاضری کے باعث عدالت نے مقدمے کی سماعت اٹھائی اس اگست تک ملتوی کر دی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل انہی دونوں رہنماوں کو میاوالی میں درج کیے گئے دو مقدمات میں بری کیا جا چکا ہے عدالت میں پیشی کے بعد سنم جاوید اور آلیہ حمزہ نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی اور فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گئی اس دوران عدالت کے ارد گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے پولیس ذرائع کے مطابق یہ کیس ابھی زیر سماعت ہے اور آئندہ سماعت پر مزید پیش رفت کی توقع ہے